پتھان بائیکارٹ کے محیم چلانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں ہندو وادی سنگٹھن اور تمام سنگٹھن جو سڑکوں پر اپدر مچاتے ہوئے اور شاروخان کو زندہ جلانے تک کی باتیں کر رہے تھے ان تمام لوگوں کو قراری فٹکار دیش کے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی کی طرف سے لگائی گئی ہے اور صاف طور پر اپنے کارکارنی بیٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو کہا ہے کہ یہ پتھان بائیکارٹ کو لے کر کے آپ لوگ اپنے بڑھ بولے بیان سے بچئے اسے دیش کی چھویں پر اثر پڑتا ہے آخر کار دیش کے پردھان منطری کو چپی توڑنی پڑی ہے پتھان کی ریلیز سے پہلے کیونکہ دیش میں کس طریقے سے جگہ جگہ اپدر مچاتے ہوئے بھگوہ سنگٹھن کے لوگ نظر آئے تھے اسی پر دیش کے پردھان منطری جی نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ دیش کے پردھان منطری نے کہا ہے ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں پردھان منطری نریندری موڈی نے بھاجپا نیتاؤں کو سلا دی ہے کہ وہ فلموں پر بے وجہ کی بیان بازی سے بچیں اسے دیش کی چھویں بگڑ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار 16-17 جنوری کو ڈلی میں آئیوچیت ہوئی بھاجپا کی راشتریہ کاریکارنی کی بیٹھک میں پردھان منطری نے یہ باتیں کہی ہیں سوتروں کے انسار پردھان منطری نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ فلموں پر بیان بازی کر رہی ہیں جو کی میڈیا پر پورے دن چلائے گئے پی ایم موڈی نے پارٹی نیتاؤں کے بے وجہ کی بیان بازی سے بچنے کی سلا دی ہے بتا دیں کہ پردھان منطری کا یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب دیش میں شاروخان کی فلم پتھان کو لے کر کے ویواد جگہ جگہ چل رہا ہے بھادپا کے نیتا بڑھ بولے بیان دے رہے ہیں دراصل پتھان فلم کے گانے میں دیپیکہ پادکون کی بگوا بکنی کو لے کر کے ویواد کھڑا ہو گیا تھا جس کے چلتے بھادپا کے کئی نیتاؤں نے پتھان فلم کو بین تک کرنے کی مانگ کی تھی اور آشری تب ہوا جب مدیو پردیش کے گرہ منطری نے اس پر بیان دے دیا مہاراشتر بھادپا کے نیتا رام قدم نے سوال کھڑے کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا فلم کو سستی لوگ پریتا دلانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے پھر سوچی سمجھی ساجش کے تحت یہ ویواد کھڑا کیا گیا ہے رام قدم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی فلم یا ٹی وی دھاراواہی ہندو سماج کی بھاوناو کو اپمان کرتا ہے تو اسے مہاراشتر میں پردرشن کی اجازت نہیں دی جائے گی مہاراشتر میں ہم بین نہیں ہونے دیں گے تو یہی الفاظ کا استعمال مدیو پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ منطری نرطم مشرا نے بھی کیا پتھان میواد پر بیان دیا کہ انہوں نے مانگ کی تھی کہ فلم سے آپتی جنک درشیوں کو ہٹایا جائے ورنہ فلم کو ہم بھی مدیو پردیش میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے بیہار سمیت انے راجیوں میں بھادپا کے نیتا جو ہیں خنکھار بھاشن دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس کا اثر یقین مانیے دیش کی چھوی پر پڑ رہا تھا تو وہیں بھادپا نیتا ہری بھوشن ٹھاکور نے بچول نے تو راجے میں پتھان فلم کی ریلیز کو ہی روکنے کی مانگ کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھگوہ رنگ ہمارے دھنگ کا پرتیق ہے یہ فلم سناتن سنسکرتی کو کمزور کرنے کی گھٹیا کوشش ہے پتھان کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ بھی وائرل کرتے ہوئے بھادپا کے نیتا نظر آئے تھے جہاں کہا جا رہا تھا کہ اتر پردیش کے تھیٹر مالکوں نے پتھان فلم لانے سے انکار کر دیا ہے جو کہ خود فیس بک یوزر پر میگنا پریہر نے یہ باتیں لکھی بھاری ویروت کے کارن گجرات کے بعد اتر پردیش کے تھیٹر مالکوں نے پتھان فلم لگانے سے انکار کیا یہ تمام موتی جی کو فالو کرنے والے لوگ لکھ رہے تھے جے شریرام کئی اور انے فیس بک یوزرز یوپی میں پتھان فلم کو لے کر ایسے ہی دعوے کر رہے تھے پتھان فلم سے جڑا وائرل دعویٰ غلط نکلا پرتال لکھے جانے تک ایسی کوئی گھوشنا اتر پردیش سرکار کی طرف سے یا سینیما گھروں کی طرف سے نہیں کی گئی تھی سب سے پہلے وائرل دعویٰ سے جڑی میڈیا ریپورٹس کو انٹرنیٹ پر خو جا گیا سرچ سے ہمیں ایک بھی ایسی وشوسنی ہے میڈیا ریپورٹس نہیں ملی جو وائرل دعویٰ کی پسٹی کرتی ہے اور حیرانگی تب جب خود بادپا کے نیتا اس جھوٹ کو فیلانے میں آگے نکلتے جا رہے تھے راجے کے تھییٹر مالک ایسا کوئی بھی فیصلہ لیتے تو میڈیا میں خبریں ضرور چھپتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو وہیں انڈیا ٹوڈے نے وائرل دعویٰ کا سچ جاننے کے لیے سینیما انڈسٹری سے جڑے لوگوں سے سمپرک کیا میرٹ سینیما ایسوسییشن کے ادھیکش اجے گپتہ جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے فالوور ہیں انہوں نے بتایا کہ فلم کے بہشکار کے بارے میں سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اور وہ ڈی ایم سے اپیل کریں گے کہ اس فلم کی ریلیس کے وقت سینیما گھروں کو پریابت سرکشا مہیا کر آئی جائے تو آپ نے سنا کہ کیا کہا گیا کہ سرکشا مہیا تھیٹروں کے باہر رہے گی لیکن میرٹ کے سینیما گھر مالکوں نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ یہ فلم نہیں دکھائیں گے کانپور سینیما ایگزیبیٹرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ گرودیو سنگھ کا کہنا ہے کہ پتھان کو نہ دکھانے جیسا کوئی فیصلہ اتر پردیش کے فلم تھیٹروں نے نہیں لیا ہے سینیما اونرز اینڈ ایگزیبیٹرز ایسوسییشن آف انڈیا کے ادھیاکش نٹین داتر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ ہم لوگوں نے نہیں لیا جب ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا تو بھادپا کے نیتا کس دعوے سے اس کو وائرل کر رہے ہیں لیکن بھوشے کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے نٹین کہتے ہیں جب اس طرح کوئی فلم ویوادوں میں فستی ہے اور سینیما گھروں میں توڑ فوڑ یا آگ جنی ہوتی ہے تو نہ پرشاسن مدد کرتا ہے نہ وطرک سارے نقصان کی بھرپائی تھیٹر مالکوں کو ہی کرنی پڑتی ہے سٹارز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ویوادت بیان دینے سے پچیں کیونکہ اسے سبھی کا نقصان ہوتا ہے حالکہ دیش کے الگ الگ حصوں سے زیادہ لگاتار پتھان کے ویروت کی خبریں ضرور آ رہی ہیں تو وہیں بہار سے لے کر یوپی اور الگ الگ راجوں میں ہندو مہا سبھا نے تو فلم کا پردرشن بھی کیا اور ویروت کرتے ہوئے سینیما گھروں میں غز کر کے توڑ پوڑ بھی کی ویروت کر رہے لوگوں کا عارف ہے کہ فلم میں بھگوا رنگ کو گلت طریقے سے پیش کیا گیا ہے یہ تمام دعوے بھاجپا کے نیتاؤں دوارہ کیے جا رہے تھے جس کو خود دیش کے پردھان منطری نے آگے آ کر کے بولا کہ یہ چیزیں جو فلموں کو لے کر کے بڑھ بولے بیان بازی آپ تمام لوگ خود بھاجپا کے نیتا کرتے ہوئے دکھ رہی ہیں یہ چیزیں گلت ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے دیش کی چھوی اس سے بیکار ہو رہی ہے اور یہ شارو خان کا اسٹارڈم ہی ہے جو دیش کے پردھان منطری کو خود پردھان فلم کے ویواد پر بولنا پڑا ہے اور جس طریقے سے شارو خان کا انٹرنیشنل پریشر پڑا اسے یقیناً یہ تصویریں صاف ہونے لگی تھی کہ اس پر آج نہیں تو کل دیش کے پردھان منطری بولیں گے ضرور کیونکہ جس طریقے سے فیفا ورلڈ کپ میں پرموشن ہوا اسی کے ساتھ ساتھ قطر کے برج خاص طور پر دوبائی کے برج خلیفہ پر پتھان فلم کا ٹریلر دکھایا گیا اور جگہ جگہ پر شارو خان جو ہیں جا کر کے انٹرنیشنل لیول پر کو پرچار پرسار کر رہے تھے جس کا فائدہ فلم پتھان کو ملا اور ایڈوانس بوکنگ ودیشوں میں شروع ہو گئی اور اب دیش کے پردھان منطری نے پتھان فلم بیباد پر اپنی چکپی ٹوڑ کر کے جم کر کے فٹکار اپنے بڑبولے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو لگائی ہے اب یہ سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ پتھان بائیکارٹ کی محیم چلا رہے تھے جو پتھان کے سمرتن میں بول رہے تھے تو ان کا بھی ہیسٹیک بائیکارٹ کرتے ہوئے تمام اندبھکت نظر آئے تھے اور بھادپا کے نیتا بھی اسی محیم میں کودے تھے اب کیا ہیسٹیک بائیکارٹ پتھان منطری بھی چلایا جائے گا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ آقاوں کو آقا نے اس پر بڑا بیان دے دیا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دے دیا ازاست شکریہ